اور چھبیس کا پروگرام سارے بارڈر بارڈر ہر جگہ پہ بڑی گیترنگز ہوں گی اور انتیس کا جو پارلیمنٹ کوچھ ہے وہ دیٹ سٹینڈز ایز ایس وہ ابھی ویسے ہی رہے گا اور اس تک کیا کنیلمنٹز ہوتی ہیں اس پہ فیصلہ کرنے کے لیے ستائیس کو پھر ایسکیم کی میٹنگ ہوگی انتیس سے پہلے ستائیس تاریخ کو پھر ایک میٹنگ ہوگی ایسکیم کی جو حالات اس وقت تک بنیں گے اس پہ فیصلہ لیا جائے گا اور یہ بھی تیہ ہوا کہ پرائیم منسٹر کو ایک اوپن لیٹر لکھی جائے گی جس میں جو مانگیں بکایا رہ گئیں اس کے بارے میں ذکر کیے جائے گا ایم ایس بی کی کمیٹی کیسی ہوگی اس کا عدکار کشیطر کیا ہوگا اس کی سمیہ سیما کیا ہوگی کیا کیا وہ کمیٹی کرے گی یہ باتیں اس پہ چرچہ کرنے کے لیے اور جو بجلی سود بیل ٹوئنٹی ٹوئنٹی انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا ابھی تک پارلیمنٹ میں پیش نہیں ہوا اس پہ بھی چرچہ ہوگی اس کے بارے میں بھی لکھا جائے گا اور پراری والا کانون جو ہے اس کے بارے میں بھی لکھا جائے گا جو ابھی تب سارا پینڈنگ ہے لکمیر پر کھیڑی کانڈ کے بارے میں بھی لکھا جائے گا اور جو منطری جی انوال میں اس کیس میں ان کو منطری پت سے ہٹانے کے لیے مانگ کرنے کے لیے بھی لکھا جائے گا ان دولن کے دوران سبھی راجیوں کے کسانوں کے خلاف جتنے کیس درج کیے گئے ہیں وہ واپس کروانے کے لیے لکھا جائے گا لیزر کی قیمتیں کم کرنے کے لیے لکھا جائے گا سارے دیش کو ایک پیکج دینے کے لیے کہا جائے گا یہ باتیں جو پینڈنگ رہ گئی اس کے بارے میں چٹھی پرسان منطری کو لکھی جائے گی ساری چٹھے ایک پرائیم منسٹ کو چٹھی لکھی جائے گی جس کو پریس میں ریلیز کر دیا جائے گا تو یہ بھی فیصلہ ہوا ہاں وہ میں پہلے کہہ چکا بائیس سے انتیس تک جو پروگرام ہے وہ ایس اٹھ اس پر چالو رہیں گے ستائیس کو گیارہ بجے پجاریا میں پھر میٹنگ ہوگی جس میں جو حالات ہوں گے اس پر چرچہ کر کے اگلا فیصلہ لیا جائے گا سارا کوئی میٹنگ لی حالے تک سطح آیا جان توڑے گو تو کوئی گلوات نہیں پوشش نہیں نہیں حالے کوئی نہیں کوئی سطح نہیں جدو سرکار بلائے گی گلوات نہیں جامانگی راجیوار صاحب ایم ایس پی نو لے کے کوئی گلوات ہے کیونکہ بہت سارے گوجے سپید ایک سان آگو نکاتر ایم ایس پی نو لے کے لگ رہے سی گی ایم ایس پی دے بارے پردان منطری نے جو کیتا ہے اوہ دے کچھ پاسٹ نہیں میں پہلا کہہ چکا اوہ دی جیڑی کمیٹی بنے گی اوہ دی کی کنسٹیٹیوشن اوہ دا کی ہوئے گا اوہ دی جی ٹارم دو آپ ریفرنس کی ہون گیا اوہ کمیٹی کنی دیر چکا من اپٹائے گی اے ساری ہاں گلہ اسی چیتھی بچ بھی لکھاں گے جے سرکار بلائے گی ہو دے بھی چوتھے ایم ایس پی دے مدی دے چارچہ کرانگے اور ایتوں بھی علاوہ جڑیاں باقی دیا منگا نے میں ہونے ذکر کیتا ساریاں تھا اوہ بھی ساریاں چیتھی دے بچ لکھے پریس نو کل تک ریلیز کر دیتی جائے ہاں دیکھیں گے کیا کرتے ہیں ستائیس کی میٹنگ میں وہ ساری چرچہ کریں گے سرکار نے سرکار نے ایم ایس پی دے کمیٹی بناؤں دا اعلان کیتا ہے ساڑھی مانگ بھی ہے اسی بھی کانون بنایا جائے وہ جدوں سانو ریپورٹ کرنگے وہ دیکھاں گے جی جو حالی دہائی کچھ نہیں مانگ بھی بڑی اہم ڈیمانڈ سی چھڑیا نہیں جا سکتا ڈیم ایس پی دے موڑنی کیا آگے جا رہا ہے کہ جی کمیٹی دا تا او پھر پہلا اسی بھی دیتا انہوں نے بھی دیتا کیونکہ بڑھنا میمبر جنہیں ہونا دے انہوں نے ساڑھے انہوں نے یہ ہر میٹنگ بھی گل ہو چکی بر کنے نے یہ حالی فائنل نہیں ہویا دیکھو جی جو انہوں تک دیستیتیاں اسے ترہ رہے گی قانون رات و مونتو بعد کوئی سچوشن چیز ہو سکتی ہے قانون راتے بعد ستائی نو بیٹھاں گے جدہوں پارلی پارلی میڈے دے بچ باقاعدہ ریپیل کر دیں گے وہ تم خیف سوچ کر دیں گے ایک بڑا کلیر کر دیں گے جب آپ دے بیچی میں لیکشن چیز ہو سکتا دیں گے ایس پی کے بیچی میں لیکشن چیز ہو سکتی ہے میں نے کہہ دیا جو انہوں نے کر دیا بہلے کر دیا اب دیکھیں دوارہ بچار کریں گے تک لوگ میں لیکشن چیز ہو سکتا دیں گے مطلب کے رہے مچنا ہو تاسنجکت کسان مورچے دی میٹنگ جو آیا ختم ہو چکی ہے میٹنگ دے بیچے کئی وڈے فیصلے لہر گئے نیا فلحال جڑا اندولن ہے جاری رہے گا تے ان اکتی طریق نوں جے ٹریکٹر مارچ ہے کڈیا جاوے گا تے ستائی نوں ستائی نومبر نوں مورد کسان مورچے دی میٹنگ ہوئے گی سرکار نے ایم ایس پی تیک میٹی بناندہ اعلان کیتا ہے تاسنجکت کسان مورچے دی میٹنگ جو ختم ہو چکی ہے اس میٹنگ میں کئی وڈے فیصلے لہے گا انہیں ستائی نومبر نوں سنجکت کسان مورچے دی اگلی میٹنگ ہوئے گی پھر حال اندولن جاری رہے گا تے انتی طریق تک جیڑے پروگرام سنجکت کے ساتھ مورچے نے لانے سن اور راد نہیں کیتے جانگے تابل بین سنگ راجے والنے کیا ہے کہ ایم ایس پی تے کانون بڑھنا چاہید ہے جزلہی سرکار نے کمیٹی بناندی گال بھی کئی ہے جاتاک جڑا کھیتی باڑی کانون نے لکھتی روپے چراد نہیں ہوں دے تاتا کو مننے نہیں جانگے انہیں کیا ہے کہ سی ایم ایس پی سانون ایم ایس پی تے بھی کانون چاہید ہے جزلہی سرکار نے اندولن جاری رہے گا تے میٹنگ جو ہے جو کسان مورچے یا جو سنگو بورڈر تے ہو جس ویچ تمام جتے بندیاں دے کسان آگو موجود ساں جو تنہوں نے وڈے اعلان کردے ہویا کیا ہے کہ کسان اندولن جاری رہے گا تے جو پروگرام اعلانے گئے سان پروگراموں لیک کے گئے سان وہی اسے ترہ جائر دے رین گے کوئی بھی پروگرام جڑے اور آدھ نہیں کیتا جاوے گا تے اندولن جاری رہے گا تے اندولن جاری رہے گا یعنی کہ بائی نومبر نو لکھ ناؤو دہ ویچ ریلی ہے اسو بار 26 نومبر نو ایک سال پورا ہون تے کسان آگو جشن منایا جائے گا کیونکہ ایک سال اندولن نو 26 نومبر نو پورا ہوئے گا تے 39 نومبر نو ٹریکٹر پریڈ جو ہے سنساد مارچ تک کڑی جاوے گی ٹریکٹر پریڈ جو ہے